تو پھر کیوں اتنی تاقید ہے کیوں ایسا ہے کہ تاقید کی گئی ہے کہ اس عزا کے سلسلے میں اس عزا کے ایام میں کس طرح سے تمام تر مقدمات ہمارے ایمال علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں آپ گوھر کریں یہ تربیت ہے ہمارے یہ ایام عزا یہ مجلسیں یہ جلوسیں یہ ماتام یہ سینہ زنی یہ تمام تر چیزیں تربیت ہے ہمارے لئے کہ جس کا انتظام ہمارے ایمال علیہ السلام نے کیا ہے اور ایمال جانتے تھے کہ اگر ان کی تربیت نہ کی گئی آپ گوھر کریں کہ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں کا وہ آدمی کے جو بساہر اسکول کالج اور مدرسہ نہیں گیا ہوا ہے اس کے پاس بھی اتنا علم پایا جاتا ہے اتنی دلیلیں پائی جاتی ہیں جو دلیلیں عام ان لوگوں کے درمیان دوسرے لوگوں کے درمیان نہیں پائی جاتی جو مدرسے جا کر پڑھتے ہیں وہ ہمارے یہاں ایسے عام لوگوں کے دلیلیں پائی جاتی ہیں ان کے پاس پائی جاتی ہیں جو بظاہر مجلسوں میں آتے ہیں یہ مجلسیں فیض الادی ہیں یہ ماتم یہ عزا یہ فرش یہ جلوس یہ عزاداری یہ تمام تر چیزیں اللہ کی وہ نعمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے اور یقین جانے کہ اگر ہم اس نعمت پر اللہ کا شکریہ آدھا نہ کریں اور اس نعمت کی قدر نہ کریں تو اللہ ایک دن جب بھی اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اگر انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو اللہ اس نعمت کو سلب کر لیتا ہے یہ عزاداری یہ عزائے امام حسین علیہ السلام یہ نعمت ہیں ہمارے لیے یہ باعث ہیں یہ سبب ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں اگر یہ نعمت اللہ نے سلب کر لی ہماری نا اہلی کی وجہ سے اس کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے تو یقین جانے کہ ہمارے لیے اس سے بڑی بدبختی کا سبب اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے نعمتِ عزائے امام حسین دیا اور اس کے بعد سلب کر لیا کیوں کیونکہ ہم نے اس کی اہمیت نہیں جانے بار ور کریں وہ قرآن جس میں اللہ اشارت فرماتا ہے وَعْتَزِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تُفَرِّقُوا تھاملو اللہ کی رسی کو کون ہے یہ اللہ کی رسی آپ مسئولیں کافی بڑھیں اَهْلُ الْبَيْتَ الْنَحْنُوا حَبْلُ اللَّهِ ہم ہیں وہ اللہ کی رسی جس کے لئے اللہ قرآن میں ارشاد فرمارا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھاملو ہم ہیں وہ اللہ کی رسی جس کے لئے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اس کے آگے کا جملہ سنیں وَلَا تُفَرِّقُوا وَلَا تُفَرِّقُوا اور اختلاف نہ کرو آپ اسے بٹو نہیں اتحاد بھی رہا ہو اب آپ گوھر کریں کہ ایامِ اَزَا آنے سے پہلے ہی ابھی کلیہ پرسوں ہم لوگوں کا ڈسکیشن ہو رہا تھا کہ اس ایامِ اَزَا میں وہ تمام تر اختلافات جس پر پردے پڑھ چکے تھے وہ بھی اُبھر کر سامنے آ جاتے ہیں ان کے اہم مجلس ہے ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ان سے ہمارے اختلافات ہیں آپ گوھر کریں کہ کیا ہم اس نعمت کا قدر کر رہے ہیں کیا یہی ہے اس نعمت کا قدر کرنا جو ہم کر رہے ہیں وہ چیز کی جو ہمارے لیے باعث سے اتحاد ہونا چاہیے تھا ہمارے آپ کے درمیان اختلاف تھا لیکن مجلس کے لیے فرشِ اَزَا بچھائی گئی ہم نے عظمت امام حسین کو دیکھ کر یہاں شریک کیا شرکت کی وہ اختلاف جو ہمارے اور آپ کے درمیان پایا جاتا تھا آپ سوچیں گے کہ دیکھو ہمارے درمیان اختلاف تھا پھر بھی یہ ہمارے گھر پر آیا میں سوچوں گا دیکھو چونکہ یہ مجلس امام حسین ہے میرا اور آپ کا اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ عظائے امام حسین ہے اس سے اختلاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے یہاں آ جانا ہمارے اختلاف کے برطرف ہونے کا سبب ہو سکتا تھا لیکن میرے عزیزو ہم نے اختلاف کو برطرف تو نہیں کیا بلکہ ہر اس چیز کو جہاں پر اتحاد تھا وہاں پر بھی ہم نے اختلافات کردیا کر دی کوئی آیا بانی مجلس کڑے ہوئے ہیں چار چھے مومنین آئے بانی مجلس بڑھ کر استقبال کے لیے کسی ایک کے آگے بڑھ گئے دوسرا مزاج ہوا میں میرے عزیزو آپ خور کر یہ نعمت ہے اللہ کی اگر اس کی قدر نہیں کی گئی تو اللہ سلم کر لے گا اس نعمت کو کیوں ہے ایسا کیونکہ اللہ نے قرآن میں رشاد فرمایا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوبٌ مُبِينٌ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے بے کل واضح دشمن ہے چونکہ یہ فرشِ عزا یہ مجلسِ عزا ہمارے لیے سراتِ مستقیم پر چلنے کا سبب ہے شیطان یہی پر آنے سے روکے گا جب بھی کسی مجلس میں جانے سے پہلے یہ ذہن میں سوال آ جائے کہ ان کے یہاں سے میرا اختلاف ہے میں نہیں جاؤں گا سمجھ جائیے گا کہ یہ سوچ آپ کی نہیں یہ شیطان آپ سے سوچوا رہا ہے تاکہ آپ کو سراتِ مستقیم پر چانے سے روکھیں عزیزوں قدر کریں چاہے جلوس ہو چاہے مجالیس ہو اس طرح سے شرکت نہ کریں کوئی فیسٹیول ہے نہیں فیسٹیول نہیں ہے یہ یہ عزا ہے عزاداری یہ غم ہے غم کا موقع ہے اس طرح سے شرکت نہ کریں جلوسوں میں نکلیں تو خبردار جو لبوں پر مسکراہت آ جائے میں اس کی ایک مثال آپ حضاد کے حضرت کے حوالے کردوں ایک سلوات پردے گا اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد حمد یہ تربیت ہے میرے حساسی یہ آدابِ ازاداری ہے ایک مثال مولان صاحب نے کل کی مجلس میں ارز کیا تھا اسی سے ملتی جلتی ایک مثال آپ حضاد کے حضرت کے حوالے اگر میں اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہوں ان کے جنازے کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں آپ یہ بتائیے کیا ممکن ہے کہ ایک اچھے بیٹے کی صفت یہ ہو سکتی ہے کہ باپ کے جنازے میں شرکت کرے اور وہ حضرہ ہو اس کے موں میں پان ہو ارے بھوک لگی ہے تھوڑا سا چل کے چاہے بھی لیتے ہیں میرے عزیزو سخت مرحلہ ہے ایک وہ باپ کے جو نسبی ہے بہت ہی اللہ نے اس کے حقوق رکھے ہیں ہمارے اوپر کہ اگر وہ آگ کر دے تو کوئی بھی آمال ہمارے اوپر نہیں کیے جائیں گے وہ باپ کے جو خاکی باپ ہیں جس کی کوئی اوقات نہیں ہے ایمہ علیہ السلام کے مقابلے میں آپ غور کریں اس باپ کے جنازے میں آپ شرکت کر رہے ہیں تو آپ کے لبوں پر مسکراہت نہیں ہے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے آپ پان نہیں کھا رہے ہیں لیکن جب ازائے امام حسین کے جلوس میں آپ نکلتے ہیں تو آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے آپ دوستوں سے مل کر ہس بھی رہے ہیں یہ کیسی ازائے رہے ہیں کیا ہم نے اس کے بارے میں سوچا آپ غور کریں ایک رواہ تھا کہ آپ عزت کے خدمت کے حوالے ارز کرنا چاہتا ہوں ایک صلوات پڑھ لگتا ہے ایک شخص آیا غالباً جھکے امام امام کے پاس آ کر کہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں کہ میں گناہ چھوڑ دوں اس سے دور ہو جائے لیکن چاہ کر بھی میں دور نہیں ہوگا ارانہ کرتا ہوں کہ چھوڑ دوں گا نہیں کروں گا لیکن پھر بھی میں اس میں مبتلا ہو جاتا ہوں امام نے فرمایا غور کریا دیکھیں حدیث ہے مولانا میری تائید کریں گے اس حدیث پر کہ غالباً پیغمبر کی حدیث ہے پیغمبر اشارت اللہ دینہ لمن لا حیاء اللہ اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس حیاء نہیں ہے شرم نہیں اب آپ غور کر رہے ہیں وہ شخص آیا ہے امام کے پاس میں چاہ رہا ہوں کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں تا کر دوں لیکن نہیں کر پا رہا ہوں آپ کچھ رائے آ رہے ہیں امام نے کہا اچھا یہ بتا جب تو جس وقت وہ گناہ انجام دے رہا ہے اگر تجھے یہ یقین ہو جائے کہ تیرا باپ دیکھ رہا ہے تجھے کیا تو اسے انجام دے رہا ہے مولا نہیں انجام دے رہا کیوں کیوں نہیں تو میں کہا باپ دے رہا ہے اچھا چلو چھوڑو باپ تم کو یہ یقین ہو جائے اس گناہ کو انجام دیتے وقت کہ کچھ بچے دیکھ رہے ہیں کیا تم انجام دو گے نہیں مولا بچے دے رہا ہے کیسے میں انجام دے رہا ہوں امام نے فرمایا تمہیں اس بچے کے دیکھنے پر بھی حیاء آ رہی ہے لیکن تمہاری نگاہ میں اللہ اس بچے سے بھی کم تے رہے تمہیں یقین ہے تم کو پتہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تمہیں تمہارے آمال پر نظر رکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس کے باوجود بھی تم بچوں کے دیکھنے پر یقین ہو گیا تو آپ نے اس عمل کو دور کر دیا آپ اس عمل کو انجام نہیں دے رہے ہیں آپ کا کیسا یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کے باوجود بھی گناہوں کی طرف محرم ایامِ عزا یہ ایامِ عزا اہل الویت کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم دھایا گیا محرم لیکن اب آپ گھور کریں ایک مثال دے دھنا آپ آپ حضرات کو دو بچے ہیں انہوں نے لڑائی کرنی شکایت آپ تک پہنچی کیوں کیونکہ ایک بچہ آپ کے گھر کا ایک بچہ آپ ہی کر چلیں آپ کے گھر کا نہیں آپ ہی کریں اور دوسرا بچہ پڑوسی کے ہاں تھا دونوں آئے کیا ہوا بھئی ارے فلا وہ چوکلیٹ نہیں دے رہی ہے اچھا کوئی بات نہیں لڑوں نے شابش اس بچے سے جو پڑوسی کا بچہ ہے شابش کوئی بات نہیں لڑتے نہیں ہیں جاؤ شابش جاؤ پر چل جاؤ لڑائی نہیں کرتے لیکن اپنے بچے کو کیوں نہ آئی کیا ہاں تم باہر جا کر کے لڑو بے کیوں آئے ایسا لڑائی دونوں نے کی تھی اس بچے سے شابش جاؤ پر لڑائی نہیں کرتے جاؤ شابش اپنے گھر پر رہو لڑائی نہیں کیا جاتے اس سے اس طرح سے بات کیا وہ جو آپ کا بیٹا تھا اس سے کیوں لڑائی کیا یہ سختی کیوں ہے کیونکہ آپ کو تکلیف ہوئی کہ آپ کے بچے نے باہر سڑک پر جا کر کے لڑائی کی ہے میرے عزیزو ہم اہلِ بیت کے بچے ہیں دوسرے غلط کام کریں گے تو شاید ان کو تکلیف کم ہوگی لیکن ہم اگر کسی غلط کام کی طرف پڑ جائیں گے تو اہلِ بیت کو زیادہ تکلیف ہوگی کیوں کیونکہ ہم صبح و شام اہلِ بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں زمانے میں عزت ہے ہماری کیونکہ ہم اہلِ بیت سے محبت کرنے والے ہیں اس عزت کا ہم نے کتنا سلا دیا امام فرماتے ہیں کہ اپنے کردار کو اس قدر بلند کرو کہ جب تم راستے سے گزرو تو لوگ تم کو دیکھ کر کہیں یہ ہے جعفرِ صادق کا چائنے والا اسلام کردار کی بات کرتا ہے کربلا کردار کا نام ہے آپ کسی بھی کربلا کے شخص کو اٹھا کر کے دیکھ لیں غلام کو اٹھا کر کے دیکھ لیں بچے کو اٹھا کر کے دیکھ لیں جوان کو اٹھا کر کے دیکھ لیں عورتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں ماؤں بہنوں کی کردار کو اٹھا کر کے دیکھ لیں سب کا کردار اس قدر بلند اور محراج پر پایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ماننے والے جن کے کردار اس قدر بلند ہیں اور ماننے والوں کے کردار اس کی تو بات ہی نہیں کی جائے سکتا کردار ہے ہی نہیں بات کیا دیا عزیزوں یہ ایامِ ازا جو کی انقریب ہے اس کا استقبال اس طرح سے کریں کہ بارگاہیں خداوندی میں جا کر کے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے اور امامِ حسین سے یہ اہد کر کے کہ اے میرے مولا حسین ابھی تک میں جس بھی راستے پر چلا میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں میں نے غلطیاں کی ہیں مجھ سے سرزنش ہوئی ہے میں غلط راستے کی طرف چل پڑا تھا لیکن اے آقا حسین آپ کے ایام یہ قریب ہیں میں قسم کھاتا ہوں آپ کے عزت کی کہ اب میں اس برے کام کی طرف نہیں جاؤں گا اور صرف اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کام سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اہلِ بیت جن پر اتنا ظلم اڈھایا گیا کیا یہ سزا بار ہے کہ ہم اب اپنے آمال کے ذریعے سے ان پر ظلم کرتے ہیں میرے عزیزو ابھی ہم کو سمجھنا ہو صرف ہم یہ نہیں سمجھنا ہو کیونکہ جو فروے دین ہے اس فروے دین میں واجبات کی جو فہرست اٹھا کر کے آپ نے کہے امر بالمعروف نہیں انیلنکہ امر بالمعروف کیا مطلب ہے اس امر بالمعروف کا خود اچھے کام کرنا خود نماز پڑھ لینا خود ازاداری کر لینا خود اچھے راستے کی طرف چل پڑنا نہیں خود چل پڑنا نہیں خود چل پڑنا اور دوسروں کو بھی اس راستے پر چلنے کے لیے دعوت دینا اپنے کردار کو بلند کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہو جاتا جب تک آپ اپنے مومن بھائی اپنے گھر والوں کے اپنے بیوی بچوں کے کردار کو اسی راستے پر نہ لے آئیں جس سے اللہ اور امام حسین راضی ہوتے ہیں نہیں ہے نلمن کر صرف خود دور ہو جانا ہے گناہوں سے نہیں خود بھی دور ہونا ہے اور دوسروں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں فلا میرا بھائی ہے وہ برائی کی طرف جا رہا ہے اب آپ کے اوپر واجب ہے ضروری ہے آپ کے اوپر کمپنسری ہے آپ کے لیے کہ آپ جائیں اور آپ جا کر اس کو روکنے کی کوشش کریں ولو کہ وہ آپ کے روکنے سے نہ رکے لیکن پھر بھی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اس کام سے روکیں کیونکہ واجب ہے یہ آپ کے واجبات میں سے پایا جاتا ہے اور یقین جانے یہی وہ آمال ہیں یہی وہ اصلاح ہے جس کے لیے امام حسین نے خروج کیا تھا یقین جانے اگر یہ اصلاح ہمارے کردار میں نہیں پایا جاتا تو یقین جانے کہ ہم امام حسین کے اس محنت پر خدا نخواستہ پانی بھیر یہ لفظ ایک مومن سن لے تو اس کی موت واقع ہو جانی چاہیے لیکن آج حیاء ایک ذرے برابر بھی نہیں ہے کہ ہم سنتے ہیں ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب تک سن رہے ہیں ہم لوگ اسی عدبی خطابت میں پڑھ رہے تھے کہ اصولی جو خطابت پائی جاتی ہے اس کا اثر اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک لوگ سن رہے ہوتے ہیں ہم لوگ مباسہ کر رہے تھے ہوتا کیا ہے آج کہ مجلس میں بیٹھے ہیں عالم نے نصیحت کیا ہاں سمجھ بھی گئے سمجھ میں بھی آ گیا ایکسیمٹ بھی کر لیا اثر بھی کیا اس بات نے لیکن جیسے ہی ازا خانے کے دہلیس کے باہر قدم رکھا وہ اسے ہی اس پوری بات کو بھول گئے اور وہ تمام تر نصیحتیں میرے عزیزو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کسی عالم نے نصیحت کیا نہیں یہ وہ اصلاح ہے جس کے لئے امام حسین نے خروج کیا تھا اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پرو اردگار تجھے واسسہ اہل بیت اتحار کا ہم سب کو اس اصلاح کے راستے پر چلنے کی توفیق انایت فرمائے پرو اردگار تجھے واسسہ اہل بیت اتحار کا تجھے واسسہ شہدائے کربلا علیہ السلام کا ہمیں بہترین اور پرخلوس ازاداری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے پرو اردگار تجھے واسسہ اہل بیت اتحار کا ہماری ازاداری اور ہمارے آمال میں ریاکاری اور دکھاوے کو دور سے دور تر فرمائے پرو اردگار تجھے واسسہ اہل بیت اتحار کا ہمیں اس ازاداری کے صدقے میں متحد رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے پرو اردگار تجھے واسسہ اہل بیت اتحار کا ہمیں غدیری شیعہ اور غدیری اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے پرو اردگار تجھے واسسہ اہل بیت اتحار کا پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرمائے جنت البقی کے تعمیر کے اسباب مرحمد فرمائے امام کے زہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو مولا کے مخلص غلاموں میں شمار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر الا الانسان لفی خسر الا الَّذین آمنوا عنو السعیحات و تواسوا بالحق و تواسوا بالسلام لا آمد سُللا اللہ و آلی رحمد اللہ محمد صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد